باگشور کے روہد کا جلوہ خوشی میں بنت رہا زلے میں حلبہ چین میں روہد دکھائیں گے اپنا دم ویروڈیوں کو کریں گے بے دم چھوٹی عمر سے ہی منزل کو اٹھانا روہد کے کمال کو دیشنے جانا کامیابی ہی اگر منزل ہے تو بادہاؤں سے رکنا چھوڑ دو اتراخن کے لال نے کچھ ایسا ہی کیا جتنی بادہائیں آئیں ان سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس سے پتا تھا کہ اگر مشکلوں سے سامنا نہیں کر سکے تو منزل دور ہو جائے گی اگر منزل تک پہنچنا ہے تو راہوں میں جو مشکلیں آتی ہیں وہ مصیبت نہیں بلکہ پریقشہ ہو سکتی ہیں اتراخن کے ہونہاں لڑکی نے بس اسی انوٹھے بیچار کو اٹھانا اور نکل پڑا اپنی کامیابی کا جھنڈا گار نے باگشور کے روہد دانوں نے جو کر دکھایا پورا اتراخن جھوم رہا ہے باگشور زلے کے لوگوں کا بھی سینہ چوڑا ہو گیا ہے روہد نے جو کر دکھایا شاید ہی کوئی کر پائے پہاڑ کے اس لڑکے نے ایسی چڑھائی چڑھئی کہ اب چین تک اس کے گونچ پہنچ گئی تو سوچیں روہد نے کمال ایسا کیا کیا ہوگا کہ چین بھی آج روہد کی بہدوری کو دیکھ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں کے بات کریں تو پہاڑوں کے لوگوں کے بیچار بدلے ہیں پہاڑ کے لوگ اب سفلتہ حاصل کرنے میں ماہر ہو چکے ہیں ایک کے بعد ایک یوہ کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں جس کی چرچہ دی بھومی میں تیزی سے ہے اس لسٹ میں روہد کا نام جڑ گیا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے شروعات سے ہی محنت تھانی اور اب بھی وہی محنت جاری ہے سوچیں سالوں تک خود کو محنت کی آگ میں جلانے پر ہی سفلتہ ملی ہے تو پھر اس کی تعریف دنیا پردیش کیوں نہ کرے تو چلیے بتاتے ہیں کہ روہد دانون کون ہیں اور کیا ایسا کام کر دیا کہ چین بھی اب تعریف کر رہا ہے اپنا بچون باگیشور کی گلیوں میں گزارنے والے روہد کا باگیشور سے بہت لگاو ہے جب بھی موقع ملا روہد باگیشور آتے رہتے ہیں باگیشور کی یوبا کھلاڑیوں کو ان کا سانتیں ملتا رہتا ہے روہد بیتے جون میں باگیشور آئے تھے کوچ نیرچ پانڑے کے فٹبال اکیڈمی کی سیون اے سائیڈ فٹبال پرتوگیتا میں یوبا کے راڑیو کو روہد کا مارک درشن ملا تھا روہد کا پریواز زلہ مکھیالے میں رہتا ہے باگیشور کے بھگر گاؤں نیواز سے روہد نے کافی چھوٹی عمر میں فٹبال کھیلنا شروع کر دیا تھا انہوں نے فٹبال کی باری گیا باگیشور کے کوچ نیرچ پانڑے سے سیکھیں روہد کے لگن اور ہنر کو دیکھتے ہوئے ہانگ جو میں ہونے والے ایش آئی گیمز کے لئے بھارتی ٹیم میں ہوا ایش آئی گیمز کے لئے بھارتی فٹبال ٹیم کی گھوشنا ہوئی تو اس میں روہد بھارت کے سٹار کھلاڑی سنیل شتری کی ٹیم کا حصہ بن گئے زلے میں روہد کے دیش کی مکہ ٹیم میں شامل ہونے کی خبر فیل گئی پردیش کے انڈر چودہ ٹیم کا حصہ رہے اس پرتوگیتا میں شاندار پردوشن کے بوتے سال 2017 میں پندرہ سال کے عمر میں بھارتی انڈر سیونٹین ٹیم کا حصہ بن گئے روہد نے سال 2017 میں فیفا وشف گب انڈر سیونٹین میں دیش کا پرتنی دھتو کیا روہد بھارتی انڈر نائنٹین انڈر ٹیم کا حصہ بھی رہے سوشل میڈیا روہد کے اپلبدیوں کی پوشٹ سے پڑ گیا ہے روہد کے پریوار کے ساتھ ہی کوچ نیرچ پانڈے کو بدھائی مل رہی ہے کوچ نیرچ پانڈے نے روہد کو ہونہار کھلاڑی بتاتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی انتراشتی فلک پر چھا جائیں گے ہونہار فٹبال کھلاڑی روہد کا حال میں بینگلورو ایف سی کے ساتھ تین سال کا قرار ہوا ہے 2020 میں انڈین سوپر لیگ کلپ ہیدراباد کے ساتھ تین سال کے لیے جڑے تھے موسیقی